السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی امید کرتے ہوں کہ آپ سب خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج جناب میں لکھا ہوں رمضان اسپیشل اور یہ افطار میں اس کو بنائیے اور سب سے داد لیجی کیونکہ یہ اتنی مزددار بنتے ہیں کہ کھانے والوں کا ہاتھ بہنی رکھتا اور اسپیشلی یہ بچوں کو بہت پسند آئیں گے تو آج میں نے بنائے ہیں پوٹیٹو چکن کروکٹس تو اس کو آپ نے ضرور بنانا ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ آپ اس کو رمضان سے پہلے بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں تو رمضان میں آپ کا کام بہت زیادہ کم ہو جائے گا تو بس جب آپ کا دل چاہا آپ نے نکالا اور فرائی کر لیا اور یہ بہت جلدی جھٹ پٹ سے بن جاتی ہے یعنی کہ ان کو بنانا بھی کوئی مشکل نہیں ہے تو چلیے ریسپی کے جانب بڑھتے ہیں یہاں پہ میں نے لیا ہے تین ادر درمیانے سائز کے پوٹیٹوز ان کو میں نے بوائل کر کے میش کر لیا ہے اب مسالے ایڈ کرتے ہیں جس میں جا رہا ہے ریڈ چلی فلیکس ٹو ٹیبل سپون کیومن پاودر ون ٹیبل سپون بلیک پیپر ون ٹی سپون کورینڈر پاودر ون ٹی سپون اور اس میں اب ایڈ کرتے ہیں بوائل شویڈڈ چکن جو ہے تقریبا دو کب اس میں میں نے اب ایڈ ہی ہے اورگیانو ون ٹیبل سپون ساتھ میں نے فریش کورینڈر کے لیفز لیے تھے جو ہے ون کپ کون فلار ایڈ کرتے ہیں ون ٹیبل سپون اور یہاں شریڈڈ موسریلہ چیز ون کپ ایڈ کرتے ہیں یہاں پہ میونیز آپ نے ضرور ایڈ کرنا ہے جو ہے تھری ٹیبل سپون اس سے جو ہے ٹیکسچر بہت مزیدار آئے گا لیمن جوز گیا ہے دو ٹیبل سپون یہاں پہ آپ اپنی مرضی کے حساب سے مسالوں کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ جو ہے گرین چیلیز کو باریک کٹ کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں میں تمام مکسٹر کو اچھی طریقہ سے مکس کر رہی ہوں یہاں پہ ایڈ کرتے ہیں سالٹ کیونکہ میونیز کے اندر بھی سالٹ تھا اور جو میں نے چکن بوائل کی تھی میں نے اس میں بھی سالٹ کو ایڈ کیا تھا تو اکارڈنگ ٹیور ٹیسٹ آپ اس کو ایڈ کر لیں یہاں پہ اگر آپ کا مکسٹر آپ کو لگ رہا ہے کہ بریک ہو رہا ہے تو آپ یہاں پہ ایک ادت انڈے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ہاتھوں کو آئل سے گریز کریں گے اور ایک سرکل سا شیپ لے لیں گے اور ہم نے رول کرتے جانا ہے ہاتھوں کی مدد سے اس طریقے سے تو یہاں دیکھیں ہمارا ایک روکٹ ریڈی ہو گیا ہے تو دوسرا بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس کو سیلینڈر شیپ کا بنا کے سائیڈ میں سے آپ نے اس طریقے سے پریس کر لینا ہے اور اتنی پیاری سی شیپ اس کی آ جائے گی تو اس طریقے سے تمام کروکٹس کو ریڈی کر لینا ہے چلیے کوٹنگ کی طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو نارمل فلار کے اندر کوٹ کریں گے اور سیکنڈ کوٹنگ کریں گے ہم اس کی انڈوں کے اندر تو آپ نے انڈوں کو پھیٹ لینا ہے اور میں نے ساتھ میں تھوڑا سا دودھ بھی اس میں ایٹ کر لیا تھا تاکہ ہماری بائنڈنگ بہت اچھی ہو تو انڈوں کے اندر آپ ہمیشہ دو ٹیبل سپون ایٹ کریا کریں ملک اس کے بعد ہم نے اس کو رول کرنا ہے بریڈ کرمز کے اندر اچھی طریقے سے آپ نے اس کو کوٹ کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہماری تمام کروکٹس ریڈی ہیں اس کو آپ فریز بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے آئل گرم کرنے کے لیے رکھا تھا اور جب آئل اچھی طریقے سے گرم ہو گیا تو میں نے اس کے اندر کروکٹس کو ایٹ کر لیا ہے تو تمام چیزیں تو ہماری اچھی طریقے سے بکیمی ہیں صرف ہم نے کلر دینا ہے اور کوٹنگ کو کرنا ہے تو کوٹنگ آپ نے بہت اچھی سے کرنی ہے ہلکے خاتوں سے آپ نے دبا کے کرنی ہے بہت زیادہ زور زور سے اس کی کوٹنگ نہیں کرنی تو یہاں دیکھیں اتنا پیارا سا کلر آ گیا ہے یہ قیال رہے کہ بالکل ہائی فلم پہ نہیں کریں میڈیم ٹو ہائی فلم پہ آپ اس کو فرائے کریں گے اگر ہائی فلم پہ کریں گے تو اس سے جو ہم نے بریٹ کرمز کی لاسٹ میں کوٹنگ کی ہے اس سے کرمز جل جائیں گے اور اس کے لگ اچھی نہیں آئے گی تو چلیے اس کو اب ہم سرف کرتے ہیں تو اب آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں اپنی من پسند کسی بھی چٹنی کے ساتھ یا آپ اس کو کیچپ کے ساتھ بھی اس کو سرف کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہماری تمام ٹروکٹس ریڈی ہو گئے ہیں تو چلیے آپ کو چیک کر آتے ہیں کہ یہ کیسے ریڈی ہوئے ہیں اوپر کی لیئر اس کی کرنچی ہے اور اندر سے یہ بلکل چیز ہی ہیں تو آپ نے اس رمضان میں بچوں کو ضرور کھلائیے بچوں کو بہت پسند آئے گی یہ دیش تو یہاں پہ موزریلو چیز میں نے شریڈر یوز کی ہے تو آپ یہاں پہ چیز کا کیوب بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو اگر یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز دونٹ فرگیت تو لائک کومنٹ ان شیئر دا ویڈیو اور چینل پہ نہیں ہے تو پلیز دونٹ فرگیت تو سبسکرائب تو مائی چینل انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے انٹل دن اللہ حافظ